اگلے سیگمنٹ کے اندر خون ہے ان کی بہادری ہے وہ خود کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں سرجیکل سٹرائک بھارت ڈی گریٹ کنٹری بڑا زبردست ملک ہے جو سرجیکل سٹرائک کرتا ہے ابھی جو کلیم کر رہے ہیں وہ اس پہ ثبوت ساری باتیں ہو رہی ہیں میں اس پہ آپ دہرانے نہیں جا رہا ہوں میں آپ پہ دوسرا ثبوت دکھانے جا رہا ہوں جو ڈسکریڈٹ کر دے گا یہ ثبوت اگر پاکستان افیشلی اس ثبوت کو اگر پاکستان پیچھے بہت زبردست کام کر رہے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ کو اگلے سیکلنے دکھاؤں گا لیکن یہ ثبوت جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ پیش کرنے سے بہارتی جھوٹ جو ہے اب یہ تو ہم صرف باتیں کرتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں انڈینز جھوٹ بول رہے ہیں انڈینز جھوٹ بول رہے ہیں انڈینز جھوٹ بول رہی ہیں موڈی جو ہے وہ جھوٹ ہے یہ تو ہم صرف باتیں کرتے ہیں لیکن یہ جو ثبوت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کانکریٹ ایوڈنس ہے انڈیسپیٹیبول کہ بھارتی ریاست ایک سٹیٹ ایک جھوٹی ریاست ہے جو جھوٹ بولتی ہے امپورٹنٹ سٹریٹیجک ایشیوز پہ اور جھوٹ کس سے بولتی ہے دنیا سے تو بولتی ہے چلے وہ کوئی بات نہیں آپ دنیا سے بول رہے ہیں آپ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں نئی دلی میں جو جو ایلیٹ طبقہ ہے جو حکمرہ طبقہ ہے وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور میں آپ کو یہ ثبوت ابھی دکھانے جا رہا ہوں یہ ثبوت جون دو ہزار پندرہ کا ثبوت ہے جون دو ہزار پندرہ آج سے تقریباً ایک سال اور دو تین مہینے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے منیپور ریاست میں جو کہ بھارت میں ہیں جو کہ بالکل ایکسٹریم ایسٹ کی طرف ہے مشرقی صوبہ ہے بھارت کا منیپور وہاں پہ حملہ ہوتا ہے منیپور کے جو باغی ہیں جو ازادی چاہ رہے ہیں بھارت سے وہ حملہ کرتے ہیں انڈین آرمی کے کانووئی کے اوپر یہ تصویریں دیکھیں یہ حملے کی تصویریں ہیں یہ ٹرک جلاوائے یہ حملہ ہوتا ہے پہلے ہفتے میں یہ پہلے ہفتے میں حملہ ہوتا ہے منیپور میں اس میں بیس بھارتی فوجی قتل ہوتے ہیں بیس بھارتی فوجی قتل ہوتے ہیں پوری انڈین آرمی ہل جاتی ہے اپنے قوم کے سامنے وہ کیا جواب دیں کہ یہ باغی جو ہیں کھل کے مار رہے ہیں اور یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں انڈیا کیا کرتا ہے اچانک نو جون کو انڈین اے این آئی نیوز ایجنسی جو کہ تقریباً اوفیشل ایجنسی ہے تقریباً وہ یہ تصویر ریلیس کرتی ہے یہ ٹویٹ کرتی ہے ٹویٹر کے اوپر چہرے چھپائے میں ہیں سارے اور کیا کہتے ہیں وہ اس تصویر کے ادلے وہ کہتے ہیں یہ وہ آرمی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے جس میں دیز بہار کی فوجی مارے گئے ہیں یہ انڈیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہماری فوج پر حملہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے میانمار برما جو ہے وہاں سے باغی آئے ہیں وہاں پہ ان کی کیمپس ہیں وہاں پہ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں وہاں سے آئے ہیں انہوں نے ہمارے فوجی مارے ہیں اور اے این آئی نیوز ایجنسی جو کہ ماؤت پیس ہے انڈین حکومت کا میں آپ سمجھیں یہ سبکاری نیوز ایجنسی ہے ایک طرح سے یہ تصویر یہ ٹویٹ چھائے کرتی ہے نو جون کو دو ہزار پندرہ اس میں چہرے چھپائے رہے ہیں اس میں ہیلیکاپٹر ہے اور اس میں کوئی تقریباً بیس سولجرز ہیں یہ کہتے ہیں اے این آئی نیوز ایجنسی کہتی ہے یہ انڈین کمانڈوز ہیں یہ ابھی کیمپس ڈسٹوائی کر کے آتے ہیں اور آخری لائن زرہ غور سے پھر سے دیکھیں پروڈیوسرز آپ دکھائیں زرہ اس پہ آخر میں کہتی ہے اے این آئی نیوز ایجنسی کیا کہتی ہے فیسز بلرڈ تو پروٹیکٹ آئیڈنٹیٹی ہم نے ان کی آئیڈنٹیٹی چھپانے کے لیے چہرے چھپائے ہوئے ہیں یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ پھر سے صرف یہ تصویر نہیں یہ تصویر ریلیز نہیں ہوتی ہنڈیا جو ہے ایک اور تصویر ریلیز کرتے ہیں یہ تصویر جو ہے یہ تصویر ہے یہ انڈین آرمی ان کے جو جو ویب سائٹس ہیں اور ان کی افیشل نیوز ایجنسیز انڈیا جو ڈے ہندوستان ٹائمز سب یہ تصویر ریلیز کرتے ہیں تصویر دیکھیں پروٹیکٹرزی صاحب اگر ہو سکتا اس کے دیچے جو ٹیکسٹ لکھوا ہے وہ بھی دکھائیں اس میں لکھوا ہے اٹیم آف آرمی انڈین آرمی کمانڈوز پھر آخر نیچے لکھتے ہیں فیسز ماسٹ ٹو پروٹیکٹ آئیڈنٹیٹی فیس ہم نے ماسٹ کر دی ہیں تاکہ ان کی آئیڈنٹیٹی چھپائیں ہم اچھا پہلی تصویر جو این آئی نیوز ایجنسی انڈیا کی ریلیز کرتی ہے نو جون کو ان کے جسم باڈی سب دکھاتے ہیں لیکن چہرے جو ہیں وہ پھر سے اگر پروڈیس آپ دکھا دیں وہ تصویر اس پر ڈاٹ لگا دیئے دوسری تصویر وہی تصویر پھر سے ٹویٹ کرتی ہے این آئی پھر سے ٹویٹ کرتی ہے نو جون کو دوپیر کے وقت یا اس کے بعد اور اس میں جو ہے پوری تصویر بلر کر دیتے ہیں یہاں پھر سے دیکھیں اس میں پورے اس میں نہ ان کے جو یونیفارم ہیں وہ بھی چھپا دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہوئی ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے آرمی انڈیا آرمی کی جو برما میں اندر جا کے کیمز ڈسٹرائی کر کے واپس آئی ہے اور ان کے چہرے ہمیں چھپائے میں ہیں فیسز بلرڈ تو پروٹیکٹ ڈر آئیڈنٹیٹی پھر سے دیکھیں آپ یہ ٹھیک ہے نا ایک تو یہ تصویر ہے اور ایک اور تصویر پھر اب یہ چوتھے ہی ٹویٹ آتی ہے اسی نیوز ایجنسی کی این ای کی اور یہ میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھی یہ تمام جو آپ کے بڑے انڈین میڈیا کے بڑے بڑے اخبارات ہیں ٹی وی چینلز ہیں انڈی ٹی وی انڈیا ٹوڈے ہندوستان ٹائمز انڈین ایکسپریس سب نے یہ پبلش کی دوسری تصویر جو این ای نیوز ایجنسی انڈیا کی جو کہ اولموسٹ ماؤس پیس ہے انڈین گورنمنٹ کی یہ دوسری ٹویٹ کرتی ہے اس پہ دوسری تصویر آتی ہے دوسری تصویر دیکھیں اس پہ تین انڈین سولجرز کھڑے میں ہیں تینوں کے چہرے جو ہیں وہ راؤنڈ سرکل وائٹ لگا کے چھپائے میں ہیں اس پہ کیا لگتی ہے این ای اور یہ انڈین ڈیفنس منسٹری آرمی سے لے رہے ہیں کیا کہتے ہیں آرمی ٹیم دیکھ ڈسٹوائیڈ ملٹن کیمپ ان میں انمار یہ وہ آرمی ٹیم ہے فیسز بلرڈ ڈو پروٹیک ایڈنٹیٹی اور ایک چیز ایڈ کرتے ہیں اس پہ کہتے ہیں نو کیشولٹی کوئی کیشولٹی نہیں ہوئی ہے یہ ہماری ٹیم جو ہے وہاں سے واپس آئی ہے اچھا یہ اناؤنس کون کرتا ہے یہ چیز جون نو جون دو ہزار پندرہ سے ایک دیر سال پہلے درہ چیہرہ غور سے پھر سے دیکھیں کون اناؤنسمنٹ کرتا ہے یہ جناب وہی جنرل ہیں رنبیر سنگھ انڈین آرمی کے جنہوں نے ابھی ہمارے الو سی پہ جو بقول ان کے کینونک سرجکل سٹرائک کی ہے سرجکل سٹرائک کی ہے یہی اناؤنس کرتے ہیں ہم آپ کو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انڈسپیوٹیبل سبوت جھوٹ کا جو ہماری حکومت ہمارا دفتر خارجہ اس سبوت کو لے کر جائے اور دنیا کسان نے پریس کانفرنس میں بڑا زبردست ڈی جی آئی اس پی آر نے کل الو سی پہ انٹرنیشنل میڈیا کو لکھے گئے اس کا بڑا زبردست اثر ہوا ہے آج وہ میں اگلے سائی پر میں آپ کو باقی چیزوں کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں لیکن یہ سبوت جو میں اب اگلی چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہماری حکومت اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ آگے دکھائے کیا ہوتا ہے آگے 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 بہت زبردست چیز ہوتی ہے آگے جھوٹ انڈیا کا نو جون دو ہزار پدرہ میں پکڑا جاتا ہے کیسے پکڑا جاتا ہے؟ بلکل پکڑا جاتا ہے اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویریں جو استعمال کی گئی ہیں یہ فیٹ ہے انڈیا آرمی جھوٹی تصویریں اپنی میڈیا کو اور اپنے لوگوں کو جھوٹی تصویریں پیش کی کیسے پتہ چلا؟ یہ سبوت دیکھنے آپ ایسے پتہ چلا بہر سے دیکھیں یہ تصویریں جو جس تصویر کو انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے جو ہیلیکاپٹر اتر رہے ہیں اور تین انڈیا سولجرز کھڑے ہوئے ہیں جس کو یہ کہنے ہیں کمانڈوز ہیں یہ اور ان کے چہرے چھپائے ہوئے ہیں وہ تصویر آل ریڈی اچھا یہ پشنے سال 2015 کی بات ہو رہی ہے یہ تصویر آل ریڈی انٹرنیٹ پہ ستمبر 29 2009 میں پبلش ہو چکی ہے ایک ویب سائیڈ کے اوپر جس پہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں چہرے کلیر نظر آ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور وہ جو گروپ والی تصویر ہے جو گروپ والی تصویر ہے جس پہ چہرے چھپائے ہوئے تھے پہلے انہوں نے ڈاٹس راؤنڈ سرکل وائٹ کر کے چہرے چھپائے پھر پورے ان کے یونیفارم چھپا دیئے وہ تصویر بھی ساننے آپ سکریم پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مل گئی جھوٹ پکڑا گیا انڈیا ریاست کا جھوٹ یہ اتنی بڑی انبیرسمنٹ کی اتنی بڑی انبیرسمنٹ کہ انڈیا کی جو ان کی وہ ہے سپوکسمن ہے منسکی آف ڈیفنس کا بقاعدہ انہیں یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی انہیں جو ہے یہ کلیریفکیشن دیکھیں آپ غور سے اسکریم پہ دیکھنے سے میریجر صاحب اس کو لگائے رکھیں ایک کلیریفکیشن منسکی آف ڈیفنس انڈیا کی انہوں نے اتنا بڑا نوٹ کیاپیٹل کے اندر ہم نے کوئی تصویر جاری نہیں کیا مزدار بات یہ کہ دیر سال گزرنے والا ہے ابھی تک ایک تصویر جاری نہیں ہوئی اس سرجکل سٹرائک کی جو جھوٹ بولا تھا انڈیا نے اس وقت ہم نے کی ہے ایک جھوٹ نو جون دو ہزار پدرہ برما یا میان مار کے بارڈر پر اور دوسرا جھوٹ ہمارے الیڈی سی پہ مقبوضہ کشمیر میں جو اب بول رہے ہیں یہ یہ ثبوت ہے یہ پکڑے گئے تھے انڈین میڈیا نے اس کو خوب اچھالا ان کی پگڑیاں اچھالی انڈین گورنمنٹ کی انڈین آرمی کی رنبیر سنگھ یہ وہی ہے جس کے پر یہ کارٹون میں آپ اکل دکھایا تھا کہ یہ کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں پوسٹر لگا رہا ہے جس کے لئے پشی سے وہ کہہ رہا ہے یہ ان کی فرس سرجکل سٹرائک نہیں ہے میں کریکشن کر رہا ہوں یہ ان کی سیکنڈ سرجکل سٹرائک ہے جس پہ دوسری مرتبہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ میں تو کہتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں اور نفیز ذکریہ صاحب جو ہیں ہمارے سپوکسمنز دفتر خاجہ کے اس کو پریس بریفنگ میں انکلوٹ کریں اس واقعے کو یہ تصویریں پاکستانی میڈیا نے پبلشنی کی جو ان کا جھوٹ ہے فیک وہ بھی پھر سے دیکھیں ذرا پڑیس صاحب دکھا دیں یہ پھر سے کہ یہ دوہزار نو کی تصویر کو انہوں نے دوہزار پندرہ میں شو کیا اور چہرے چھپا دیئے اور کہا کہ یہ ہم نے سرجکل سٹرائک کیا برمت کے اندر یہ ان کا جھوٹ اس وقت میں سامنے آگئے تھا ابھی ہمیں اگر سرجکل سٹرائک پہ یہ ثبوت پیش نہیں کر رہے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے ازار کشمیر میں لیکن ہمارے پاس جھوٹ بولنے کا ثبوت آلریڈی ہے یہ دکھایا جائے دنیا